اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج سے پہلے میں آپ لوگوں کو دو ویڈیوز میں پریزنٹ انڈیفینیٹ اور پریزنٹ کانٹینوس ٹینس کمپلیٹی سمجھا چکی ہوں تو آج میں آپ لوگوں کو بتا ہوں گی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس تو جیسے کہ آپ لوگ نام دیکھ رہے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا کام جو کہ موجودہ زمانے میں مکمل ہو چکا ہو اسے ہم لوگ کہتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس جیسے ہم لوگ بولتے ہیں وہ لاؤر پہنچ چکی ہے تو یہ کام مکمل ہو گیا نہ کہ وہ پہنچ چکی ہے تو یہ کون سو وہ ٹینس جہاں پر پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اس کی پہچان کیا ہوتی ہے ہم لوگ اردو سنٹنس میں کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ ہے تو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس جو ہوتا ہے اس کی جو سنٹنس ہوتے ہیں ان کے آخر میں کیا ہوتا ہے چکہ ہے چکی ہے چکے ہیں یا گیا ہے یہ اس کے لاسٹ ناتے ہیں اور جہاں تک اس کے ہیلپنگ وارس کی بات کی جائے تو اس کے دو ہیلپنگ وارس ہیں ایک ہیز ہے اور ایک ہیو ہے اب میں بتاتی ہوں کہ ہیز کہاں یوز ہوتا ہے تو ہیو کہاں یوز ہوتا ہے تو پہلے بتا چکی ہوں کہ سبجک کے مطابق ان ہلپنگ واربز کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں جیسے اگر ہمارے پاس سبجیکٹ ہو سنگولر ہی شی اٹ الی تو اس کے ساتھ ہم لوگ ہیس کا یوز کرتے ہیں اگر ہمارے پاس سبجیکٹ ہو پلیورل آئی وئی دے یو تو اس کے ساتھ ہم لوگ ہیو لگاتے ہیں فارمہ وارب کی بات کی جائے تو اس میں ہمیشہ پریزنٹ پرفیکت جو ٹرینٹ ہوتا ہے اس میں ہمیشہ تھرڈ فارمہ وارب use ہوتی ہے میں آپ کو ایک example سے اس کی سمجھاتی ہوں کہ یہ کیسے sentence بنتے ہیں تو جیسے کہ ایک sentence ہے وہ کام کاش چکا ہے سب سے پہلے ہمارا کام کیا ہے کہ sentence کو دیکھنا ہے کہ یہ اس کے end کیسے ہوئے یہ کون sentence ہے تو چکا ہے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ چکا ہے چکی ہے جو کہ کام آپ اگر complete ہو چکا وہ present perfect tense ہوتا ہے تو اس کا sentence structure تو وہ ہی بنے گا سبجیکٹ پھر وار پھر object ہم لوگ کیا کریں گے وہ کام کاش چکا ہے تو وہ ہے نا لڑکا ہے کوئی اگر وہ کام کاش چکی ہے تو یہاں پہ she لگے گا وہ کام کاش چکا ہے he اگر he کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ singular subject ہے اس کے ساتھ ہم لوگ لگائیں گے has اگر ہوتا ہے complete ہوتا ہے وہ مکمل کرنا ہوتا ہے یہ first form ہوتی ہے complete اور اس کی third form ہوتی ہے completed یہ کیا ہے ہمارے پاس helping یہ ہمارے پاس کیا ہے main verb ہے اور کام کی انگلش ہوتی ہے work تو اس کی third form complete کے لگائیں گے completed تو یہ sentence بان جائے گا he has completed work اگر ہم لوگوں نے negative بنانا ہے تو کیا کریں گے کہ جو ہمارے پاس ہوتی ہے main verb اور ہمارے پاس helping verb helping verb یہاں پہ کیا ہے auxiliary verb has ہے اور main verb ہمارے پاس کیا ہے completed ان دونوں کے درمیان ہم لوگ لگاتے ہیں not کسی کام کیا ہم لوگ نفی کرتے ہیں ہم لوگ بنائیں گے he has not completed work اس نے وہ کام مکمل نہیں کر چکا ہے ہمارے پاس interrogative sentences دائیں تو کیا کرتے ہیں simple ہمارے پاس جو helping verb ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو ہم لوگ start میں لے آتے ہیں جیسے کی یہاں پہ کیا ہے helping verb has تو has کو ہم لوگ start میں لے آنگے کیا کریں گے has ہی completed work تو یہ تھی تینوں form simple ہی بتائی ہے negative بتائی ہے interrogative بتائی ہے تو اے دفعہ پھر بتا دیتی ہوں کہ اس کے آخر میں چکا ہے چکی ہے چکی ہے ہیتے ہیں helping ورز دو ہیں has have singular جو اس کے ساتھ has use ہوتے ہیں plural کے ساتھ have use ہوتے ہیں ہمیشہ third form of verb use ہوتی ہے اور sentence structure کے آئے subject verb اور object تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو like کریے گا اور چینل کو subscribe ضرور کریے گا thank you